اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کرنے والے ہیں انبوکسنگ کینن ایٹی ڈی کی یہ کینن کا ایک میڈ رینج کا کیمرہ ہے جسے آپ سیمی پروفیشنل کہہ سکتے ہیں یعنی کہ آپ پروفیشنل اور نون پروفیشنل کے درمیان اگر کوئی کیمرہ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کینن ایٹی ڈی کو بائی کر سکتے ہیں اس وقت یہ بیسٹ چوائش ہے اگر آپ لینا چاہیں اس کو تو اگر اس کی پرائیس کی بات کریں تو یہ صرف اس کی باڈی جو ہے وہ مجھے پڑی گئے تقریباً ایک لاکھ چار ہزار میں ون لیک فور تھاؤگنٹ اور یہ مجھے ملا ہے ایم بی ایم کی انٹرنیشنل ورنٹی میں ایم بی ایم اوفیشل ورنٹی ہے کینن کی اس میں مجھے یہ پڑا ہے اور اگر اس کی سپیسیفیکیشن کی بات کریں کہ اس میں کیا سپیسیفیکیشن ہے خاص کیا ہے تو یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا 24.2 میگا پیسل اس کا ریئر کیمرہ ہے آئی ایسو جو ہے اس کا 16000 سے 12800 45 آٹا فوکس پوائنٹ سب سے اچھی چیز جو ہے جس کی وجہ سے میں نے سے بائی کیا ہے اس کا آٹا فوکس بہت اچھا ہے کہ آٹا فوکس اس کا جو ہے وہ کراس ٹائپ ہے اور 45 پوائنٹس ہے پوائنٹس کیا ہوتے ہیں بیسکلی کہ جتنے زیادہ پوائنٹس ہوں گے اتنے زیادہ پوائنٹس آپ کے اوبجیکٹ کو فوکس کریں گے یعنی کہ آپ کا آٹا فوکس جس سے بیٹر ہوتا جاتا ہے یعنی کہ ایک مثال دے لیں کہ اگر آپ کے 20 فوکس پوائنٹ ہیں اور میں اس پوائنٹ کو فوکس کرنا چاہتا ہوں تو وہ تھوڑا سا یہاں سے بلر ہو جائے گا یہاں سے بلر ہو جائے گا صحیح سے فوکس نہیں کرے گا 45 ہوں گے تو وہ پورا زیادہ پوائنٹس ہوں گے وہ اس کو پورے کو فوکس کر لے گا تو اس طرح سے یہ آٹا فوکس ہے اور اس کے فریمز کی بات کی جائے تو 7.0 فریمز پر سیکنڈ یہ دے سکتا ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے اس کے بعد اس کا اپروکسیمیٹلی 100% ویو فائنڈر ہے جیسے کہ بتایا کہ ویو فائنڈر اس کا بہت اچھا ہے اور اس کے بعد اس میں بات کی جائے تو دول پکسل آٹا فوکس ہے سی موس سنسر ہے سی موس سنسر لیڈیس ٹیکنالوجی ہے دول پکسل ہے اس سے آپ کو بھوک ایفیکٹ اچھا ملتا ہے اور آپ کو فوکس بہت اچھا ملتا ہے ڈول پکسل کا پھر ہے وائ فائی ان ایف سی یعنی کہ اگر آپ نے پکچر لی ہیں تو آپ وائ فائی سے موبائل میں بھی یا لیپ ٹوپ میں بھی ٹرانسر کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھے اس کے آپشن ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو بائی کیا اور اس کے اندر باڈی کے اندر جائے وہ لینڈز انکلیوڈڈ نہیں ہے یہ ویڈاوڈ لینڈز باڈی ہے مجھے ایک لاکھ میں پڑی ہے تقریب ایک لاکھ چارہزار میں تو یہ اس کی باڈی ہے اس کی انبوکسنگ ہم کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس اس کا ورنٹی کارڈ ہے پہلے ایسے ہوا کرتا تھا کہ ایک سال کی ورنٹی آئے کرتی تھی ان تمام کیمروں میں گانن کے لیکن اب انہوں نے بڑھا دی ہے ڈیٹھ سال کی ورنٹی کر دی ہے ریجسٹر ہو جائیں گے ان کی آن لین اپلیکیشن پر تو وہاں پر آپ کو سکس مند کی ورنٹی اور مل جائے گی یعنی دو سال کی ورنٹی آپ یہاں پر حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ورنٹی کارڈ ہے ان کا آپ کو چاہیں تو آپ کے پاس اگر کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کا باڈی پارٹ تو آپ اس کو جہاں ریپلیس کر سکتے ہیں کینن کی اریجنل آمٹیٹ سے اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس اس کا میموری کارڈ سکسٹی فور جی بی کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سینڈ ڈکس ایکسٹریم برو سب سے اچھی کالٹی کا کارڈ یہ ہی ہے اس وقت اس کی کالٹی کا جو پتہ چلتا ہے وہ یہاں پر نائنٹی فائف ایم بی پر سیکن اس کی سپیڈ ہے اور یہاں پر اس کی جو یہ اس کی بیس سپیڈ ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو فور کے الٹرا ایچڈی کالٹی کے اندر بھی آپ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بیس چوائس ہو سکتی ہے یہ اپاکسی میٹری مجھے 3,000 میں پڑا ہے ایم نوٹ شور کیونکہ بھی میرے پاس حسید نہیں ہے لیکن بارہ حال ای ٹھنک سو کہ یہ 3,000 کی رنجر مجھے پڑا ہے باقی آپ خود چیک کر سکتے ہیں سینڈ ڈس کی پرائس تو جی اس کے بعد آ جاتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہے ہمارا لینس جیسے میں نے بتایا کہ میں نے سپریٹ لینس لیا ہے اس کے ساتھ باڈی کے ساتھ میکیوڈ نہیں ہے 1,4,000 کی صرف باڈی ہے اور یہ لینس جو مجھے پڑا ہے وہ 50mm ہے 1.4 آٹوفوکس ہے اور یہ ہے ultrasonic ultrasonic latest technology ہے جو آپ کے فوکس کو جو ہے بہت زیادہ وہ اچھا بنا دیتی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ فوکس آپ کا ایکولیٹ رہتا ہے اس کی وجہ سے لیکن یہ انٹی شیکنگ نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اگر آپ کا کیمرہ ہیل جاتا ہے تو یہ اس کو نہیں رکھ سکتا ہے یہ اس کا ڈراؤ بیک ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کا بوکے ایفیکٹ کی بات کی جائے یا بلر ایفیکٹ کی بات کی جائے اپرچر کی بیسیکلی اپرچر جو ہوتا ہے وہ آپ کے بیگرونڈ کو بلر کرنے کا رسپونسیبل ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو یہ دیکھیں بلر نظر آ رہا ہے یہ تو میں موبائل سے ریکارڈنگ کر رہا ہوں لیکن میں ایک 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 ایزیمپل دے رہا ہوں وہ اپرچر کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا اپرچر ہے 1.4 جو لاسٹ اپرچر آتا ہے وہ 1.2 تک بھی آتا ہے اور 1.8 میں بھی ہے تو اس طرح ڈیفرینٹ اپرچر میں ڈیفرینٹ پرائچز ہوتی ہیں تو میں نے 50 ایم ایم میں لیا 50 ایم جو لینز ہے یہ پرائیم لینز ہوتے ہیں پرائیم لینز فکس لینز ہوتے ہیں ان کی فوکل لینز کم زیادہ نہیں ہو سکتی کہ آپ جیسے کیمرے میں زوم کرتے ہیں پٹککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک بہت اچھا دیتے ہیں اور بریٹنس بہت اچھی ہوتی ہے اور کلر ریکشن بہت اچھی ہوتی ہے اس کے اندر اور بھی سیچولیشن وگرہ بہت اچھی ہوتی ہے یعنی کہ اوورال بات کی جائے تو prime lens آپ کو اس لیے لینا چاہیے کہ وہ آپ کے ایک تو aperture کی جو ہے ہے وہ بہت اچھی آپ کو setting provide کرتے ہیں background بہت اچھا blur provide کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کافی آپ کو image quality اچھی provide کرتے ہیں تو یہ 50 mm کا fix lens ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا 1.8 کا جو لنس تھا 50 mm کا وہ مجھے پڑھا تھا 10,000 میں لیکن آپ پرائیس میں ڈیفرنس چیک کریں گے یہ مجھے پڑھا ہے 36,000 میں کہاں 10,000 میں اور کہاں یہ 36,000 میں صرف فرقیا ہے کہ یہ اس سے ڈبل پرشار اس کا ہے تو یہ ساری انبوکسیں ہم کریں گے پہلے میں اس کو چیک کرنے کے لیے ایسے آلیڈی میں سے اوپن کر چکا ہوں لیکن پھر میں نے اسے پیک کر دیا کیونکہ میں نے اسے یہاں سے بائی نہیں کیا میں نے ان کو چیک کیا تھا لیکن میں نے پھر پیک کر دیا تو اب ان کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں اور دکھا رہتے ہیں کہ کیا کیا ہے کہ بیک کے اندر کیا کیا ہے اور اس کے لاسٹ میں کچھ سیمپل میں آپ کو دکھاؤں گا تو چلیے پر شروع کرتے ہیں تو یہ ہے جی ہمارے پاس کیانن ایٹیٹی کا باکس اس کو آپ اوپن کریں تو اس کے اندر ہمیں کیا کونٹنٹس ملتے ہیں اسے یہ کونٹنٹس کافی لیمیٹڈ کر دیا گئے ہیں پہلے آپ کو بہت زیادہ چیزیں اسیسری ملا کرتی تھی جیسے کہ آپ کو ایس ڈی ایم آئی کیبل ملا کرتی تھی اور باقی چیزیں ملا کرتی تھی لیکن آپ وہ کمپنینیں بند کر دیا تو جیسے ہم اسے اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بیٹری کا چارجر ملتا ہے بیٹری کا چارجر جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اس کا بیٹری کا چارجر یہ جب چارجنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ یہاں پر ایک کیبل اٹیچ ہوتی ہے کیبل آپ اٹیچ کریں گے تو اس کے بعد یہ چارجنگ ہوگی جب 0% ہوگی لائٹ پر ایک دفعہ بلنگ کرے گی جب 50 پر جائے گی لائٹ دو دفعہ بلنگ کرے گی پھر بند ہو جائے گی 75 پر تین مرتبہ اور 100% پر لائٹ جہاں بالکل فکس ہو جائے گی اور بلنگ نہیں کرے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چارجنگ آپ کی کتنے برشنگ ہو چکی ہے تو اس کو رکھ دیتے ہیں سائٹ اس کے بعد اس کی یہ کی کیبل ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ اٹیچ کرنی پڑے گی یہ دیکھیں اٹیچ کر سکتے ہیں اور یوں آپ اسے چارجنگ پر لگا سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے چارجنگ سٹارٹ کرتے گا اس کو رکھتے ہیں سائٹ پر اس کے بعد آجاتے ہیں اس کی بیٹری پر تو یہ بیٹری ہمارے پاس ہے اس کی تو کینن کی بیٹری جو ہے وہ کافی ریلائبل ہوتی ہیں میرے کے لیتھیم آئیل بیٹری ہے یہ بہت ہی اس کی کالیٹی بہت سالڈ ہے اس کی بہت اچھی بیٹ کالیٹی ہے اس کی 14 وارڈ کی ہے made in china 1862 mAh بیٹری ہے یہ 7.2 وارڈ کینن کی اوریجنل اور اسے اگر آپ نے لگانا ہو تو آپ اسے اس طرح سے بیٹری میں فکس کر کے لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر اٹیچ ہو جائے گی کلک کرنے کے بعد اور یہاں سے آپ اسے چارج کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس کیمری کو کیری کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ شپ ہے تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے دیکھ لیتے ہیں یہ کوئی مووی کی ڈی ویڈی نہیں ہے یہ اس کی ڈی ویڈی ہے اس کے سوفٹیئر کی تو یہاں پر اگر آپ کے پاس سوفٹیئر کا نہیں ہے تو آپ اس ٹی ویڈی سے اس کو کر سکتے ہیں میں نے ملی لیکن ایسے یہ آٹو ہوتا ہے جو لیٹس ونڈوز آ رہی ہیں لیکن اگر آپ پرانی کوئی ونڈوز یوز کر رہے ہیں تو جیسے ونڈو نائنٹی ایڈ ونڈو ایکس بھی تو اس کے لئے آپ کو اس کی ضرورت پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے اتنی موٹی مینویل بک مجھے نہیں بتا کہ اس کو کون پڑھتا ہے لیکن جو بھی ہے اتنی موٹی بک کو جو ہے اگر آپ پڑھنا چاہئے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بھی سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا مین کونٹینٹ ہمارا کیمرہ اور یہ بڑی اچھی پیکنگ میں ہے اس کو کر لیتے ہیں اوپن تو کیمرے کو کر لیتے ہیں اوپن اور یہ کچھ اس طرح سے اس کی باڈی آپ کو دیکھے گی بہت ہی خوبصورت اس کی لکس ہے اور اس کی بیلٹ کوالٹی بہت ہی زبردست اس کی بیلٹ کوالٹی اور سب سے اچھی بات مجھ اس کی لگتی ہے کہ یہاں پر اس کی گریپ بہت اچھی ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو اس کی گریپ آپ کو بہت زیادہ ہینڈی یوز ہوگی یہاں پر آپ کو اس کی LCD ملتی ہے وہ ہے فلپ بل ہے یعنی کہ آپ اس کو فلپ کر سکتے ہیں کہیں بھی اس پر بیسیکلی سکرین پروٹیکٹر نہیں ہوتا اس پر میں نے سکرین پروٹیکٹر لگا دیا تھا جب میں نے اس کو اوپن کیا تھا تو یہ مونٹ بل ہے یہاں پر آپ اس کو ایزیلی جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ٹچ سکرین ہے اس LED کو آپ ٹچ کر کے جو سارا کچھ مینویلی سیلیک کر سکتے ہیں تو یہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن فیلال تھوڑی سیسکی میں آپ کو فنگشنیلٹی بتا دوں یہاں پر یہ سارے موڈز ہیں آپ کو جن کے ذریعے آپ موڈز کے ذریعے فوٹوگرافی کر سکتے ہیں میڈیوگرافی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو status شو ہوتی ہے جو جو کچھ آپ مینویلی کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ISO ہے اور یہ کلک بٹن ہے اور یہ سارے آپ کے امیج وغیرہ کے چاہے ہیں وہ کنٹرولرز ہیں یہ ویڈیو کا کنٹرولر ہے اور یہ سامنے جو ہے وہ لینس کی جگہ ہے تو اس پر لینس لگانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو لینس چاہیے ہوگا اور لینس چاہیے تو آپ کو اس کی انبوکچنگ کرنی پڑے گی تو اس کو کرتے ہیں تھوڑا سائٹ پر کیمری کو رکھتے ہیں یہاں پر اور کرتے ہیں اس لینس کو انبوکس یہ ہے جی ہمارا کینن کا لینس اس کے بعد ہی ہمارا یہ پرائیم لینس آپ دیکھ سکتے ہیں کینن کا رویجنل پرائیم لینس ہے اور یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہوگا کینن لینس EF 50mm 1.4 1.4 اس کا بلچر ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی قولٹی بہت ہی زبردست ہے اس کی بیلد قولٹی بہت ہی زبردست ہے بہت ہی صالد بڑی سے اس کو بنایا گیا ہے آپ کچھ ہاتھ میں پکڑیں گے تو آپ کو ریلائز ہوگا کہ یہ کتنی اچھی بلد قولٹی ہے اس کی پرفارمنس تو اس سے بھی زبردست ہے تو یہ کچھ اس طرح سے آلٹرسونک آپ کو پرائیم لینس مل جاتا ہے تو اب ہم اسے لگا لیتے ہیں فوراں سے جی اس سے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے لینس کو لگانے کے لیے سوڑا سا سائٹ سے کرلوں تو جی اس کو آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے اوپن کھما کر اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ لینس کو اوپن کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے اس ریڈ ڈاٹ کو یہ ریڈ ڈاٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے اس ریڈ ڈاٹ کو یہ دونوں کو آپ نے ملانا ہے یہاں پر ملا کر رکھنا ہے اور تھوڑا سا یہاں پر کھما دینا ہے کٹک کی آواز آئے گی کلک کی تو آپ کا جو ہے لینس اٹیچ ہو جائے گا تو اب ہمارا لینس اٹیچ ہو چکا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا لینس اس کا اٹیچ ہو چکا ہے نیکس میں اپنے ٹیول وغیرے کے لئے اسے یوز کروں گا تو آئی ہوک کے آپ کو بیلٹ کوالٹی بہت اچھی ویڈیو اس کے دیکھنے کو ملے گی اسی چینل پر میں ولوگز اپلوڈ کروں گا اور ٹیٹوریوز اپلوڈ کروں گا اس چینل سے آپ جڑے رہیے گا میری تمام جو انسکرپٹیڈ ایکٹیوٹیز ہوں گی وہ یہی پر ہوں گی تو اسے جلدی سے اوپن کرتے ہیں کیمریے کو اس کے لئے بیٹری چاہیے ہوگی بیٹری اور کارڈ چاہیے ہوگا بیٹری لے لیتے ہیں بیٹری آئی ہوپ کے چارج ہو کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے کہ اس میں چارجنگ اس کی تھی یا نہیں کیونکہ جلدہ سب میں نے چیکیا تھا بیٹری کافی لوگ تھی مردہ اس میں یہاں بیٹری ڈال سکتے ہیں اور جلدی سے لینس پروٹیکٹر کو انبکس کر لیتے ہیں یہ اس کا لینس پروٹیکٹر ہے یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ کوئی بیس کی پیکنگ ہے جو لڑکیاں یوز کرتی ہیں ویسے ہیں ویسی پیکنگ میں لیکن مردہ یہ لینس پروٹیکٹر ہے اب اس کو اپنے کیمرے کے لینس کے آگے یہاں سے اس طرح سے لگا سکتے ہیں تو یہ جو آپ کا لینس ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گا اس کو ٹوٹنے سے بچائے گا اور اس کو تمام طرح کی چیزوں سے جو بچائے گا بیٹری تو ہم نے اب اس میں کارڈ ڈالنا ہے کارڈ کی انبوکسنگ رہ گئی ہے کارڈ کو ہم نکال لیتے ہیں اس طرح سے کارڈ پیکنگ میں ہے اس کو نکال لیں 64GB کا ہے سینڈ ڈسک کا یہ یہاں اس کو ڈال دیں تو فائنلی جی اب ہم اسے اپن کر لیتے ہیں آلیڈی کافی ٹائم بیس کر چکے ہیں اس کے انبوکسنگ میں تو اب اسے جلدی سے اپن کرتے ہیں یہاں سے اس کو اپن کرنا ہے آن آف ہے تو یہ دیکھیں اس کی state of show ہونا شروع ہو گئی ہے کیمرہ ہون ہو چکے ہیں اگر آپ ڈسپلی لینا چاہتے ہیں LCD پر تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہ آپ کا live ڈسپلی آن کرتے گا یہ دیکھیں آپ کو حصر آ رہا ہوگا تو اب یہاں پر میں آپ کو ایک پیچر لے کر دکھا دے تو اس کی quality میرے سامنے کلتان پڑا ہے اور یہاں سے آپ اس کا ڈسپلی لینا چاہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں پرس آر اٹو فوکس ہو گئے کیونکہ میرے ہاتھ ہل رہے ہیں اور آپ کو سٹیبل چاہیے تو آپ ٹرائپوڈ یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کے ذریعے ویڈیو گرافی فوٹو گرافی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کی ویڈیو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں ہیں لیسپلی لینے کے بعد یہاں سے آپ اس کا چینج کریں ویڈیو پہ تو یہ آپ کی ویڈیو گرافی سٹارٹ کرتے گا خود ہی فوکس کرے گا یہ دیکھیں امراحل یہاں ٹیبل پر تو پاسیبل نہیں ہے کوئی ٹوچر بنانا لیکن برحال اس کے کچھ سیمبلز جو ہیں وہ میں آپ کو لازمی نیکسٹ اٹیج کرنے والا ہوں آپ اس کے سیمبل دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو اس کی quality کیسے لگی ہے اور انبوکسنگ آپ کو کیسے لگی ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ کو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں اس پر تمام اپنی انسکرپٹر چیزیں جائے وہ یہاں پر رکھوں گا اور اس سے کوئی پکچر لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے جیسے آپ اس بٹن کو دباتے ہیں تو اس میں سے ایک عجیب سی آواز آتی ہے دیکھیں میں دبا رہا ہوں تو دیکھنا کیسی آواز آئے گی مجھے انڈے والا برگر مجھے انڈے والا برگر مجھے انڈے والا برگر اینگ جب شوید خیالوں کیا مجھے انڈے والا에이 جاز کسی جیسے اب котار مجھے انڈے والا مجھے انڈے والا سلام مج wrestle پھر شریف کھٹا کھٹا کھی باہری موسیقا موسیقی 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 یہ اوملیٹی کھا لیتا ہے اوملیٹ کھا لیتا ہے چاہتا ہے داڑی باہر آتی ہے پیدا ہونے کی اتنی بری سزا میرا ٹوٹا بھی نہیں ہے اس کو پیدا ہونے کی اتنی بڑی سزا تونا دو اس کو انڈے مار مار کے یہ بیس کے ساتھ سے پیدا ہے وہ ساودیہ میں ہوتا ہے اس طرح سے سنسار کرتے ہیں پسر مار مار کے یہ اس کی غلطی ہے کہ اس کی اکیس سال کا ہو گیا داڑی نہیں ہے موسیقی